موسیقی 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 ایپیل کے بعد نمبر ٹو سٹینڈ کر گیا ہے کپیل ڈیجیٹلی اگر آپ دیکھیں تو باقی ہے کہ زیادہ بہت ساری کمیک ہوتا ہی ہیں ہمیں نظر آرہی ہیں ہم اس کو اگلے سیزن میں اور امپروف کریں گے سو دیفنیلی ایٹس اپراؤڈ مومنٹ بلکل اور ارسان سب سے پہلے اس لیگ کی سٹارٹنگ خود ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے تو وہ چیزیں جو آپ اسپیک کر رہے ہیں اور پھر جب آپ نے ہوتے پہ دیکھیں کنچ چیزوں پر آپ کو زیادہ خوشی ہوئی جو آپ تھوڑا سو ہوتا ہے نا کوئی نئی چیز شروع کریں تو ہر سے خرشات بھی ہوتے ہیں ایسا ہوگا ایسا ہوگا کس چیز نے سب سے در آپ کو موٹیویٹ کیا آفسی یہ بیک گراؤنڈ تو جو بار سیار ہے اس کے لیے تو بہت خوبصورت ہے لیکن یہاں سٹیڈیم بنانا یہاں لیگ کروانا جیسے آپ نے کہا یہ آسان کام نہیں تھا سو ایمپلیمنٹ ہوتا ہے وہ چیزے دیکھ کر کس چیز کو ہائیلیٹ کرنے جائیں گے دیکھیں غفار میں ہونسٹی ایک باہب ہوتا ہوں آپ کو کہ اگر ہم کوئی بیس پچیز دن پیچھے چلے جائیں مہینہ پیچھے چلے جائیں ہمیں اتنی سیکسس کا بالکل آئیڈیا نہیں تھا لیکن بہت بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا اس پوری لیگ کے اوپر لوگوں کو موٹیویٹ کیا تھانکس to our franchise honors جنہوں نے ہمیں اصل جو ہمارے stakeholders ہیں تھانکس to the sponsors تھانکس to the AJK government تھانکس to the federal government جنہوں نے سارا مل کے کوشش کی مجھے جس دن اوپنگ سارمنی تھی اوسی تھی اوسی والے دن میں پتا کہ yes that is happening دن میں نے یہی مسیج دیا تھا کہ دنیا والوں دکھ لو look at here it's happening now so it is happening مرشاہ اللہ اور کرکے سٹینڈرڈ کے آپ نے بات کی تو ملک صاحب سب سے امپورٹن چیز آپ نے بات کی تھی وہ یہی تھا کہ بہت سائے لوگوں میں بھی ذہن میں چیز تھی کہ چھے ٹیم میں جب گراؤنڈ پر کھیلیں گے تو لیول آف کرکٹ کیا ہوگا سٹینڈر آف کرکٹ بر جو کلوز میچی ہوئے فائفر سینچریز 200 چیز ڈاؤن تھوڑے لوگ سکل بھی ڈیفنڈ ہوئے ایفریکنگ کورڈ بیس لیگ اور یہ سب سے بڑا سمجھتے ہیں میرے خیال تو میرے خیال میں اگر میں فین یا جنرلس بات کروں بگیس گین یہی راہ کہ لوگ کی میموریز بنی ہیں چھے ٹیمیں کون ہیں ان کے دمیان کیا میچز ہوئے کس کا کپتان کون ہے اچھا جو ٹیم نہیں بھی تگڑی تھی وہ بھی ریکنڈائز ہوگی یہ ہلکی ٹیم ہے تو یہ ساری چیزیں ملکے کسی لیگ کو کامیاب بناتی تو آئی تنگ دیس از بگیس گین کے لوگوں کو اگلی لیگ کے لیے اب آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی زیادہ دیکھیں دو تین چیزیں ایک تو ٹیمز ماشاءاللہ تقریبا ساری بیاننس ہیں کہیں ایک کا دکھا پرابلم ہے درافٹنگ میں ایشو ہوا ہے درافٹنگ میں وہ جج نہیں کر پائے اور کچھ ایک دو ٹیموں کو یہ بھی پرابلم ہوا ہے کہ جو سینٹرلی کانٹریکٹڈ پلیئر تھے اس کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہاں پرابلم ہوا یہ پرابلم ضرور ہوئے ہیں اس وقت موٹیویشن جو لیول ہے وہ بہت ہائے ہیں چارجڈ ہیں ابھی آپ دیکھیں ہم یہاں پہ روائل باکس کے ساتھ کھڑے میں ہیں کتنی نوائز آ رہی ہے سٹیڈیم میں کتنی نوائز ہے میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی اچھیومنٹ آپ کو ملنے سکتی ملی صاحب اب چیلنجز کیونکہ پہلے سال کوئی بھی چیز پر افریکٹ نہیں ہو ستی دنیا کی تمام لیگیں پانچ چھ سالوں میں جا کے ملی صاحب کونسی چیزیں آپ جو آپ قرآن دیکھ رہے ہیں وہ سننا چاہیں گے کیا چیز اس میں آپ سیزن کب کروا رہے ہیں ابھی سے لوگ پوچھ رہے ہیں اس کی وینڈو کیا ہوگی اس کے ٹراف کب ہوگا اس میں کیا انٹرنیشنل پلیر ہو رہیں گے اس میں کیا فرانچائز ایڈ ہوں گی تو آپ سارے سوالات کے جواب دیں دیکھیں سارے سوالات کے جواب اس لیگ کی کامیابی کے پیچھے ہیں ماشاء اللہ سے ازاد کشمیر کے لوگوں نے اتنا پیار دیا آپ کو پوری دنیا نے جو ڈائسکورا نے آپ کو پیار دیا ہے جو اوورسی چپٹر ہے وہاں کے نمبر تو رمارکبل ہیں برطانیہ کا آپ دیکھ لیں یو ایس کا دیکھ لیں برطانیہ میں تو سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں برطانیہ میں آپ کے ڈیجیٹلی بھی اور سیٹلائٹ وائز بھی سارے ریکارڈ آپ ٹوٹ گئے ہیں تو باقی جو نیکس سیزن کی آپ بات کر رہے ہیں نیکس سیزن میں اس کی زارے ہم ونڈو اس کی پروپر دیکھیں گے اور ماشاءاللہ سے ایک اور میں آپ کو ایک خبر دوں کہ جو کہ ابھی تک ہم نے کسی کو نہیں دی کہ ہم انشاءاللہ اللہ لیگ کے بعد فوراں اس کا بورڈ ایک بنا رہے ہیں اور جو بورڈ اس پہ کام کرے گا جس میں فرانچائز آنرز کے بھی سٹیکس ہوں گے ہمارے بھی لیگ سے بھی سٹیکس ہوں گے سو ہم چاہرہے ہیں کہ اس کو پروفرشنلی لے کے چلیں جس طرح سے گلوبل لیگ کام کرتی ہیں اور آپ کو گلوبلی انٹرنیشنلی ایک دو بہت بڑے آپ کو نام بھی ملیں گے اس میں کام کرتے ہوئے تاکہ آپریشن وائز ان ساری چیزوں کے حالے سے ہم صحیح کام کر سکیں اگر آپ انٹرنیشنل لیول پہ آپ بات کر رہے ہیں جو آپ کے ایک تو براڈ کیسٹ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے بیگیس براڈ کیسٹ فیشلیٹی ان پاکستان ہے جو کہ آپ کو کسی بھی سٹیڈیم میں نہیں ملتی تو ہم اس قسم کی چیزیں ہیں جو دوسری سائیڈ ہمارا جو انکلیوز ہیں اس کو بھی اب ہم انچاللہ بنائیں گے ساتھ ساتھ ہم اس کو اپلیفٹ بھی کریں گے اور فلڈ لائٹس کی طرح ساتھ آپ کو بتا ہے کہ پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے کہ جو ایلیڈی فلڈ لائٹس یہاں پہ لگی ہیں اس کی جو لکس ہیں جو اس کی انٹینسٹی ہے پلیئرز ایر ویئی ہیپی ہو کہتے ہیں کہ واہو کیا زوردست قسم کی لائٹ ہے لائٹس کی طرح ساتھ یہاں بات ہے اور سیزن کی جہاں تک بات ہے انشاءاللہ ہم وینڈو دیکھیں ہم انٹر کانٹرک کی ملی صاحب تو سنتر کانٹرک والے جو پلیئرز ہیں ان کے بغیر بھی ماشااللہ بڑے اچھے جو بے نمبر اور فیورشپ ہیں لگے لوگ اس لیگ کے تنوارے میں پہلے سیزن سے پہلے ہوتے ہیں لیکن اسٹیبلش ہی ہوتی ہے جب آپ ریکیڈنائز کر لیتے ہیں تمام ٹیموں کے فین بیس بن گئے اچھے پورے دونوں قسم کے تو پی سی بی سے کچھ کہنا چاہیں گے یہاں پر کسی قسم کی ہوت سپورٹ جو اسپیک کرتے ہیں آپ for the next season thanks to پی سی بی بہت شکریہ رونے میں first season میں جو انا وہ اپروف کیا اور دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو heat of the moment چل رہی ہوتی ہیں obviously اس وقت ہم ایک اچھا stage set کر چکے ہیں اب ہم چاہیں گے کہ پی سی بی کے ساتھ ہم بیٹھیں ایک long term planning ہم کریں because یہ بھی ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ باقی جو stakeholders پاکستان میں ہیں so they're not happy کسی بھی چیز کے جب کامیاب ہوتی ہے تو بہت سائے لوگ ناکش بھی ہوتے ہیں آپ کو manage کرنے ہی پڑتی ہیں ساری چیزیں so I don't see any problem پی سی بی کے ساتھ در چالہ ہم بیٹھیں گے اور ایک long term بات کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ ہم پی سی بی کے ساتھ کسی ایسی 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 بات نہیں ہوئی لیکن ہم ان کو اس میں لوپ ان کریں because پی سی بی is the father of cricket and pakistan اور کسٹوڈین ہیں ان کو اور انہی کو کہیں گے کہ آپ آئیں ہمیں گائیڈ کریں اور اس کو مل کر چلا کریں ایک اور چیز جو آپ نے میرے پورا میں بولی تھی اور وہ بات بڑی دنیا بھر میں گئی آپ نے شکریہ دیا گیا تھا پی سی سی آئی گا کیونکہ جو انہوں نے مارکٹنگ کر دی اس لیگ کی شروع میں اس کا بجٹ تو خیر آپ کے باس میرے خیال میں نہیں ہوتا کیونکہ انٹرنیشن میڈیا میں وہ تینی چیز کور ہوئی اور ہرشل گیس کو آپ کو کلوی سرمانی میں کوئی خاص گرفت دینا چاہیے کیونکہ ان کی ٹویٹ نے جو کام کیا یہ ایک اور پیغام بھی ہے ٹورزم میں پہلی مرتبہ آیا اس لیگ کی وجہ سے آ پر ہوں پیرا گلائیڈنگی اس کی خوبصورت بات یہ بھی تو کشمیر کو لوگوں نے اصل دانا سے دیکھا ہی نہیں ہے جو اس کی خوبصورتی ہے جو ٹورزم ہے جو پاکستان اور اس کشمیر ہمارے دلوں کے بہت قریب ہیں اس کا دنیا بھر میں ایمیج جانا بھارت والا میٹر بھی ہے یہ صرف کرکٹ کولی لیگ نہیں ہے اس کے بہت دور رست جو ہے وہ پاکستان کے لیے پازٹیو ایمپیکٹ کے بہت تاری چیزیں ہیں دیکھیں خواہ لوگ بات کرتے ہیں کرکٹ ڈپلومیسی کی بات کر رہے تھے دیکھیں کرکٹ ہو رہی ہے یہ کتنی خوبصورت کرکٹ ہو رہی ہے آپ کو اتنے ہائی سکورنگ نیل بائٹنگ آپ کو جو کونٹسٹ مل رہے ہیں تو بی سی سی آئی کا ڈفینلی گر ہم مارکٹنگ کے لیاز سے بگوز آئیم آلسو فرم دو مارکٹنگ سائید مجھے پتا ہے کہ آپ کے مارکٹنگ پلانز کیسے بنتے ہیں بجٹس کیسے بنتے ہیں پولیسیز کیسے بناتے ہیں پھر اس کو آپ مارکٹ میں تھوک کیسے کرتے ہیں اپنے پروجٹ کو سو ہمیں ایسل میں اسی دن اندازہ ہو گیا تھا جس دن ڈرافٹ تھا ڈرافٹ والے دن ایک بیس پچیس منٹ کا پروگرام ہوا تھا بھارتی سائیڈ پہ مدب ایسی ایسی باتیں ہو رہی تھی اس میں میں حیران ہو رہا تھا کافار کے پرائم میریسٹر پاکستان انوالو ہیں اس میں یہ انوالو ہیں پرائم میریسٹر صاحب کو اس وقت تک پتہ ہی نہیں تھا کہ پیل گا ہمیں بت ہے نا ہم تو پرائیوٹ لیگ ہیں سو باقی جو مارکٹنگ ہوئی ہے جو ایسی سی نے رسپونڈ کیا ہے تھانکس تو ایسی سی کے ایسی سی نے بھی ریکگنائز کیا ہے کہ ایسی سی نے بھی ریکنائز کیا ہے سو زائرہ تھانکس تو بیسی سی آئی جنہوں نے اتنی مارکٹنگ کی اور اتنا ہمیں سپورٹ کیا گلوبلی جس کی ویسے وہی بیکیم نمبر ٹو لیگ اور آخر میں دوتری سوال مارکٹنگ صاحب کے لوگ بہت فارم پلیئر سکو دیکھنا جاتے ہیں ہمارے ہاں تو پی اے سل کے بہت سارے پلیئرز ہیں جو پاکستان کرکٹ کو اون کرتے ہیں ڈیرن سیمی ہیں ایسی طرح اگر ہم بات کریں بہت سارے پی اے سل سٹارز ہیں جو پاکستان کرکٹ کو رٹل ہی اون کرتے ہیں اور وہ اس کی بہت بڑی جو پاکستان انٹرنیشنل ہے کرکٹ کا جو ریوائیول اس کے اندر پارٹ پلی کیا تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ سب پلیئرز بھی اگلے سار اس لیگ میں کھیرے ہیں چونکہ اچھی بات ہے یہ پاکستانی سٹارز ہیں شاید آفیدی کاما رکمل محمد آفید شویب ملک سارے منٹورز ملے ٹیموں کو لیکن ایک اور سپائس ایڈ ہو جائے گا اس کے اندر تو آپ تارگٹ کریں کتنے پلیئرز کا سوچ رہے ہیں کہ فورم پلیئرز ہونے تھی ہیں اور کیا اس پر کوئی ہرڈل تو نہیں ایسے اس سال ہو گئے تھے دیکھیں غفار سپائس ایس تو بہت سارے اس میں تھی مدب ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی مثالے کے بغیر ہی ہمیں کوئی ہنڈی ہم بنا رہے ہیں سپائس ایس بہت سارے تھے اس میں کشمیر ہے کشمیری بچے ہیں پھر پانچ کشمیری بچے ڈریسنگ روم شیئر کے دو کشمیری بچے کھیل رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ دیکھیں آبویسلی ہم دیفنیلی گو فر دی انٹرنیشنل پلیئرز اگلے سیزن کو ہم بڑا اگنائی سیزن ہم انشاءاللہ کریں گے اور ہم انشاءاللہ اٹھارہ تاریخ سے کام شروع کر دیں گے اگلے سیزن پر یہ ہم نے پلان کر لی ہے ہم نوٹ سلیپ آوریٹ اور ہم جا کے دو چار دن پانچ دن اور اچھی وائبز آرہی ہیں اور وہ پاکستان کے لیے اچھی وائبز ہیں آزاد کشمیر کے لیے اچھی وائبز ہیں سو میں ایک بڑی سپورٹ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں پاکستان کرگیٹ بورز انشاءاللہ آخر میں یہاں ایک وینیو ہے لیکن مجھے پتا جلا میں دیکھا تو نہیں میرپور باغ اور تیگر سٹیڈیم میں ہیں سو چاہیں گے آپ لوگ پلان کریں گے کہ جو باقی خصورت کشمیر کے جو باقی سٹیڈیم میں سونا ہے کہ باغ اور میرپور کی سٹیڈیم کی بڑے زبادست ویوز ہیں سو اپگریڈ کرنا چاہیں گے چونکہ اس لیگ کا سب سے بڑا فائدہ اس لیجن کو یہاں کہ یہ سٹیڈیم ابھی اور اپگریڈ بھی ہو گا انشاءاللہ بڑی آباد ہو گیا اور یہ ایک انٹرنیشنل لیگ کو ہوسکر رہا ہے ویچی ایک گیم چینجر فورت دوسرے وینیوز اور میرپور کے لحاظ سے جو کہ یوکے کا فیکٹر ہے یورپین فیکٹر ہے میڈل ایس کا فیکٹر ہے سو ہم اس طرف سوچ بھی رہے ہیں پلان بھی کر رہے ہیں گورنمنٹ سے ہم نے بات بھی کی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہم وہ فیسیلٹی لے کے اسی طرح سے اس میں فرد ڈائٹس انسال کر کے ہم وہ دو لیکس پہ جا رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آخر سوال سر آپ کا پیغام کشمیری بچوں کے لیے اور جو کشمیری فینز ہیں جو ٹی وی دو ہے ہمارا پورام دیکھ رہے ہیں ان کے لئے کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ یہ کشمیری بچوں کے لئے بہت بڑی اپرچونیٹی ہے لیک میں ان کے لئے بہت جگہ ہے کھیلنے کے لئے تو آخر میں کشمیر اور کشمیری کرگڑس کے لئے پیغام دیکھیں کشمیری بچوں کے لئے دو خوشکبری ہیں ایک خوشکبری یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ ایک کشمیری بچوں کے لئے ایک ترنمنٹ ہم اورگنائز کر رہے ہیں جس طرح سے آپ بس نیشنل ٹی ٹوینٹی پاکستان میں ایک کانسپٹ ہے ان کشمیری بچوں کے لئے میکسیمم وہ کے لئے ایک ایک منٹور ہم کو دیں گے سو وہ ایونٹ بھی انشاءاللہ ٹیلی وائز بھی ہم کریں گے وہ بھی اسی سکیل پہ ہوگا میرا خیال ہے کہ ہم انشاءاللہ نیشنل ٹی ٹوینٹی جیسا ایک برانڈ یہاں پہ بھی بنایں گے تاکہ نرسری یہاں پہ بنے اور بچے اس میں ایکسپورٹ ہوں اور دوسرا یہ کہ کرکٹ اکیڈمی وہ چکے ہم اناؤنس بھی کر چکے ہیں اس میں ہماری دو تین جو سٹیک ہولڈرز ان سے بات بھی چل رہی ہے تو انشاءاللہ آپ سون یہاں سی دے کرکٹ اکیڈمی انٹرنیشنل سٹینڈرز ان مزفر آباد بہت بچ شکریہ آپ کو مبارک بات اتنی شاندار لیگ کے انعقاد پر اسی کامیابی تینکیو ملک صاحب موجود تھے اور وہ بتا رہے تھے اس لیگ کے حوالے سے کتنی محنت کی کتنے ہرڈلز تھے لیکن ماشاءاللہ لیگ کامیابی سے ہم کرنا ہوئی پرام میں بریک شامل کرتے ہیں بریک سے واپس آکر جو کومنٹیٹرز ہیں ان صاحب کی بات کرائیں گے بسنس شارٹ بریک کے بعد مزفر آباد چوریہ سٹیٹیم سے اس وقت آپ کشمیر پیمی لیگ پر خصوصی پرام دیکھ ریپلے کا اور میرے ساتھ جو شکسیں موجود ہیں ای تنک یہ سب سے بڑے سٹار ہیں جو کہ اس وقت پاکستان میں آئے ہیں اور ان کا بڑا نام رہا ہے ساتھ افیقہ کے بڑے سبردست ملتار بیٹسمنٹ ڈیرن کلنان is here with us thank you Zainer for your time and obviously first of all I think on behalf of Pakistan welcome to Pakistan and مزفر آباد oh thank you very much it's good to be here sir your views first of all on that background I know I myself been there in Cape Town Johannesburg one of the beautiful cities in the world but when you landed here and you see this ground the background must be I think Cape Town and Johannesburg in your mind well certainly Cape Town but it also reminds me a bit of Sabana Park in Jamaica but the biggest reason why I've come is that I want to see more of this part of the world I've never been here before but sadly you know because of Covid and all of that we can't travel but I'm really going to come back one day it's on my bucket list I want to get to see the Neelam Valley I want to do the Spice Route I want to get up to Gilgit and all those places but it's a marvellous background backdrop for any cricket field and it's one of the best in the world without a doubt and what a beautiful sight and words to hear from you about Gilgit Baltistan and the Kashmir so this is the main I think the gain of this tournament that tourism which obviously Prime Minister Imran Khan the cricket legend himself he is keen to protect the beautiful view of Pakistan and obviously the tourism to the world so I think this tournament the broadcast the pictures the cricket action I think that is a great message going across from this league well it's a fact you know that this part of Pakistan this part of the world the greater region of Kashmir is now identified as a tourist hotspot potential is of the very best and that's not my opinion that's what the likes of Condé Nest and these people are talking about but this is the opinion of a guy who lives in Johannesburg and Cape Town and he is saying so this is seriously means a lot no I really would like to try and market and sell this part of the world in South Africa I think people would be absolutely blown away by what they'll see here and enjoy in Blachistan and I want to get up to the coast on that side so I really want to come back and I'd like to come back as a tourist because it's a part of the world as I said that I really want to see now sir coming back to the cricket some wonderful matches some thrilling matches we've seen the super hours the centuries the 200 rancheses the hat-trick the 5-4 but I think if you can point it on me I think nothing left well it has surprised me the standard and the quality of the cricket you know the commitment most of all often these sorts of tournaments players it's just another one but what they've done and I would have approached it this is going out to the world and there's so many opportunities now in T10, T20 cricket that every opportunity you get to showcase your talent and it's been hugely competitive the standard and quality has been excellent alright Daniel what is your one of or maybe few moments you can describe us precisely the moment you enjoyed in this tournament I think Wasim Jaffa's hat-trick alright I think he's he's an explosive cricketer he reminds me of a guy Azam Mahmood in our time and he eats the ball as hard and far as anybody in world cricket the performances of the senior players I thought Hafiz is 100 Sean Massoud has been disappointed that his side didn't go through because he's been the pick of the batsman for me and then we've had I think Simon Asha the round arm slinger he's been pretty useful and you know for the Kashmir players big focus was on them but you know we never they would not quite have known where it's going is it on so I truly hope that they come back next year better prepared and particularly in terms of you know understanding now what the competition is like what about that one ball one run and the run out and then goes to super level and Kotli obviously in the end they have paid a huge prize for this because they won the thrilling match could have been there two points and for this five points they could have been in the playoffs so that moment I think one of the most thrilling moment of the tournament well they needed 14 of 13 yeah and then 6 of 7 yes they had their moments you know and in T20 cricket that second half of the innings it changes so quickly so we've seen it many times just on a ball on 2-3 balls the match can swing and you've got to be ready to take your opportunities and it takes good cricket and good thinking under pressure alright now few questions about Pakistan cricket Janan obviously Pakistan first time ever not in your era at least were able to beat South Africa in limited hours cricket but that shows that Pakistan youngsters they are capable of beating any team in the world but what your views and especially the world T20 coming so a lot of people talking about who is favourite so please describe something about Pakistan cricket you can hear look we've always known the world has always known that Pakistan has produced wonderful natural talent the world at his feet he's recognised already as one of the top players I think to be the complete player you need to score runs all around the world not just at home and in the past we've seen a lot of subcontinent players outside of this part of the world in the greater region where they battled so I think that's still something he needs to tick off in a big way score those big hundreds be part of a winning side lead them further and he's got the ability to do that and you know this is why Pakistan wherever they go they always seem to play well in big tournaments there's no doubt about they've got the talent he's just another example of some of the special talent that comes out of Pakistan and definitely if you can confirm he should be in the fabulous four we are talking about along with Steve Smith and obviously the likes of Joe Root and obviously Virat Kohli and obviously Steve Smith so how you rate him in the fabulous four maybe fabulous five well he's right up there so I think he's right up there he makes batting look quite easy he's very fluent he's the sort of player that you enjoy watching and you know I'm just a cricket lover I don't really have any allegiance to anybody so anybody that bats well that entertains you and gets good hundreds gets big hundreds as I said he's big challenge score runs regularly all around the world and he's got the ability to do it few rapid fire from you your favourite for the World T20 semi-finals World T20 semi-finals well you know you always got to I know how the figure must be yeah look it's difficult because you never quite know in this format but you know the sides that have got these explosive hitters the guys that got the wrist spinners you know T20 cricket that's tending to be the pattern and that's any any of the top 4-5 sides so it's going to be difficult to pick a winner Any Urdu word you heard? مجھے رہے ہیں؟ مجھے رہے ہیں؟ زندہ بات پکستان اور ہی سالہ بات پکستان آپ اس لئے ہیں یہاں بات پہلوں کو لہار، سلام بات پشاور وہ مجھے رہے ہیں مجھے آپ کو شاید ہے؟ آب سے ایجاد ہے مجھے کررہ کاری میں ہمم توارے ملت کررہ جو سلسلسل جب نکھتے ہیں جو جس گرہ جو رہاں ہمارا جائے جانبا ہے جب آپ کے دوستان وکرمد کے لئے مزافران اسے ایسا مزافران دارن کرنن رمائے سے موجود تھے ساتھ افرقہ کے لئے کومیٹری کے لئے موجود ہیں اور ان کی آمد پاکستان کرکٹ کشمی بھی ملے کے بڑی خاص امیت رکھتی ہے پورا میں بریک شامل کرتے ہیں جب پاکستان کی سابق اپتان ومن کرکٹ ٹیم کی سان امیر ہمارے سے موجود ہوں جو کمیٹر موجود ہیں مدفرہ باد کے خودصورت سٹیڈیم سے ہم بات کر رہے ہیں کشمیر ویمبے لیگ پاکستان کچھ کرکٹ کے حوالے سے بھی پاکستان وومن گروہ ٹیم کی ثابق قپتان بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان وومن گروہ ٹیم کی سانا امیر ہے سانا فوری ٹائم رب سے پہلے تو بتائیے گا کہ جیسے ڈیرن کلنن بہت سائے لوگ تو یہاں آگر پہلی مرتب آپ کو احساس کسا لگا جائے پورا بیک گراؤنڈ دے گا ملکل میرا خود بھی تعلق کشمیر سے ہی ہے لیکن میرا اپنا پہلی دفعہ ادھر آنا ہوا ہے اور بہت ہی خوبصورت گراؤنڈ ہے آپ نے دیکھا پیچھے ویو کتنا زبادست ہے اور لوگ بہت اچھے ہیں یہاں کے تو بہت ہی اچھا لگ رہے ہیں سانا فیس بات کرنوں گا کہ مجھے ہی بھی لگتا تھا کہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ چھے ٹیمیں مرائیں گے اور پھر جب وہ چھے کے چھے ٹیمیں کھیل رہی ہوں گی پتہ نہیں کریگر سٹینڈرڈ کیسا ہوا کیسا نہیں ہوگا باو ہاتھ ٹریکس ٹریکس پاس ہوتا ہے ہی وچھے ڈرانڈرڈ ہے بڑی زیبادست بہت ہوگا بہت ہی اچھی کرکٹ دیکھنے کو مل ہوا ہے اور جب سنگل لیگ ٹرنمنٹ ہوتا ہے تو ٹیمیں اور بھی جان مارتے ہیں پلیئرز بھی اور جان مارتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایک ہی دفعہ چانس ہے اے روٹ ٹیمیں بہت بیننسد بنی ہوئی ہیں کوچپیں بہت اچھے ہیں ومنز رکٹ میں بھی جب آپ کی سینئر پلیئرز کپٹنز بنتے ہیں تو ایک دم سے سٹینڈر آف کرکٹ امپروو ہو جاتا ہے کیونکہ جو اوورال تھنکنگ ہے آپ کی جو کرکٹ کی سمجھ ہے رنز بنانے بھی اتنے آسان نہیں ہوتے ابھی بھی بہت رنز بن رہے ہیں پر آپ نے دیکھا بہت لو ٹارگٹس دیفینڈ ہوئے ہیں بہت گلوز میچز ہوئے ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ اچھی کپتانی بھی اور سانا آخر میں اگر میں دو تھی چیزیں پوچھوں پک آف در مومنٹ کو ان سے رہے اور ایسے پلیر جو آپ نے ایڈینٹیفائی کیا ہوں یوں تو ہیں لیکن بہت سارے پلیر جیسے احسان علی آؤسٹینڈنگ کے لیے آزم خان کو اپرٹنیڈی بھی لیے حیثر نے ایک دو اچھی انکھے لیے بہت سارے لڑکوں کے لیے بڑی امپورٹن ٹارنمنٹ تھے بہت سارے لڑکوں کے لیے بہت سارے لڑکوں کے لیے بہت سارے لڑکوں کے لیے ملکل میں حضر پلیرز کے کمبیک کے لیے بڑا اچھا ٹارنمنٹ ہے زیشان اشرف کی باتنگ نے بہت امپریس کیا احسان علی نے آفکورس کیا زیشان اشرف پارٹ ٹائم وکٹ کیپر ہے انہوں نے محمد وسیم آؤٹسٹینڈنگ مجھے نظر آئے ایون دو کہ وہ آرڈی پاکستان ٹیم میں آ چکے ہیں بہت سپیشل کرکٹر وہ بہت ہی زبدست مجھے نظر آئے اور اس کے علاوہ جب سینئر پلیرز میں دیکھے تو عباس آفریدی نے امپریس کیا ہے صرف ٹاپ بولرز میں ایک وہی سپنر ہیں جو کہ اوپر نظر آ رہے ہیں تو بہت سے اس طرح کے نام ہیں سلمان ارشاد کا کمبیک نظر آیا ہے ہائش وکٹ ٹیکر ہیں کشمیر سے تعلق ہیں تو وہ بہت اچھا نظر آیا ہے اور سانہ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیرن کلنن آئے ہوئے ہیں ہرشل کے دائم ہیں اسپیشلی ڈیرل کے گانا بات کریں ان کا انٹیبو بھی کر رہا تھا یہ لوگ بہت خوش تھے کوئی آپ سے بات نہیں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے ٹرکٹ کے علاوہ بھی اس لیگ کا بہت بڑا میسیج ہے ٹوریزم ہمارے ملک کا ایک ایسا ایمید جو دنیا میں کبھی نہیں گیا تھا یہ جو بیک گراؤنڈ ہے ہم نیلم ویلی آزاد کشمیر کتنے خوبصورت سپورٹ بلکہ اتنے سارے سپورٹ آپ نے دکھا جئے کہ مجھے خود میں نے سیف کر لیا کہ یہ سب جگہ چاہوں گا اتنے اچھے رہے ہیں کیا کہیں گے کیونکہ یہ بہت بڑا گین ہے ٹوریزم کے علاوہ پر دیرل خود بہت ہی بہت زبدست انسان ہے اور اوورال ساروں کا یہاں پر آنا اور اس ٹیم کو سکسیسول بنانا ان سب کا بہت کردار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کا پوزیٹیو ایمیج باہر جا رہا ہے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتا ہے آخری سواسانہ جو کہ آپ پاکستان کی صحابی کپتان ہیں اور وومن کے کرکٹ حوالے سے پہلی پہلا نام آپ کا آتا ہے جب لوگ اس وارے میں بات کرتے ہیں کچھ کہنا چاہیں گی کیا بہتر ہو سکتا ہے وومن کرکٹ کے حوالے سے اور خود آپ کوئی رول پلے کرنا چاہیں گے بیکاوز آپ سے اچھا منٹور یا جو ایک گائیڈنس ہے وہ کمی لوگ پروائیڈ کر پائیں گے دیکھیں جی میں تو رول جتنا بھی پلے کر سکتی ہوں کیا ہے پندرہ سال کیا ہے اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ لڑکیوں کو سہولیات دی جائیں لڑکوں کی مقابلے میں نہیں تو ان سے تھوڑی سی کمپیرزن میں اسی طرح کی دی جائیں زیادہ سے زیادہ کرکٹ کی جائیں اس طرح کی لڑکیوں کی لڑکیوں کی جائیں تاکہ جو لڑکیاں ڈروپ ہو گئی ہیں بلکل ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے آپ کو لڑتا ہے آپ کو بہت چیزوں کو دیکھ رہی ہیں بلکل ہونی چاہیے اسی لئے ہم نے کوئٹا میں بھی ایک ٹورنمنٹ کروایا ہے جس میں میں بھی شامل تھی اور سکندر شامل تھا بلکل ہونی چاہیے پاکستان کے سابق اپنے موجود تھی انہوں نے اس لیگ کے حوالے سے بھی اپنے خیالات کے اثار کیا ساتھ تو ہمیں پی ایس ایل اور کیبل جیسے ٹورنمنٹ وومن گرگٹس کے لئے بھی کرانے پڑیں گے پورا میں بریک شامل کرتے ہیں بریک سے واپس آ کر دیگر لوگوں سے آپ کی بات کریں گے سٹے بیدہ کشمیر پیمے لگ کے حوالے سے ہمارا خصوصی پوراام جاری ہے اور ہم نے کومنٹیٹر سے بات بھی کی سی طرح جو ایکس کریٹر ہیں ایک اور کومنٹیٹر اور کرکٹ ایکسپرٹ ہمارے سے موجود ہیں سکندر بخت آج کل ہماری پاکستان کریٹ کے اندر جو کومنٹری وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بڑے فرنٹ پر ہوتے ہیں پر اچھی طرح ان کی آئی ہوتی ہے سکندر فرسٹ افال یہ بیوٹیفل بھیو مدافرہ باس ٹیڈیم اور کشمیر پی ملی بہت زبردست رگ ہے اس کے بارے میں سب جانتے ہیں کشمیر سے جیسے جگہ کوئی ہے نہیں آپ کیوں جائیں گے کسی فرن لوکیشن پر چھٹیاں کرنی ہوتا ہاں یہاں پر ضرور ہیں اور سردیوں میں تو اس کا لگ بھی الگ ہوتا ہے کشمیر پریمیر لیگ سے جو بات ہے ایک ایسی لیگ ہے جس کے بارے میں اگر پوچھے تو اتنا نہیں سوچا تھا لیکن اب جس قسم کے میچے ہوئے ہیں جو پرفارمنس جو لوگوں کی طرف سے رسوانس دکھائے تو یہ ایک ایسی چیز جو ہیئر فورسٹے ہیں ایک اور چیز بھی بڑی امورٹن ہے اس لیگ کی کہ پی ایسل میں تو الڑی ینگ لڑکوں کو موقع ملتا ہے امرجنگ کیٹیگری میں بہت کمپیٹیشن ٹاف ہے اس لیگ پروائید ایس لیگ پروائید اوانڈرفور پلیٹفارم فور سیکنڈ ٹیئر کہ آپ یہاں سے آئے بہت سئی لڑکے سکندر یہاں سے پی ایسل کے اندر بھی آئی باوز میں ہوں گے انہوں نے ابھی سے مجھے لگتا ہے سکاوٹنگ والا کام پی ایسل کی ٹیم ہوگا اس لیگ نے آسان کر دی ہے نہیں نہیں آپ ٹیلیویشن پر دیکھ رہے ہوں یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو پی ایسل میں کام کرتے ہیں جو یہاں پر ٹیم کے ساتھ مینجرز ہیں انہوں نے بلکل ٹک کیے ہوں گے باکسز کے ان سے لڑکے ایسے جیسے سلمان ارشاد کشمیر سے لہور کلندر سے کھیل چکا ہے سو وہ ایک آپ کے پاس ایک ٹیس کیس ہے یہاں پہ بہت ٹیلنٹ ہے خاص طور پر بولرز بہت اچھی نظر آئے ہیں کچھ بیٹسمن بھی ہیں ٹاپ آرڈر کے تو اگر اپیچنیٹی ملے گی تو کیوں نہیں اور زیادہ فائن ٹیون ہوگا یہ ٹیلنٹ اور برش ہوگا اچھا اور ان کو پھر آپ یوز کر سکتے ہیں فیوچر کے لیے کیونکہ یہ بھی پاکستان کا حصہ ہے ایسلوٹلی اور کیونکہ آپ کو ٹیلیک کومنڈیٹرز کومنڈیٹرز جس پیلی فوراں کومنڈیٹرز آئے ہیں ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں کومنڈیٹری کر رہے ہیں ان سے میں نے خود بھی بات کی بات کی ان کے دسکشن ہوتی رہے ہیں ان کے وینیو کے علیہ سے لیگ کے حوالے سے اور جو سٹینڈر آف کرکٹ ہے یہ بہت ضروری تھا کہ انٹرنیشنل کومنڈیٹرز آئیں اور ان کی زبانی سے زمان بھی لوگ سنیں جیسے ڈیرل کنن او بیگست نیم اور ساتھ افیقہ اور ورلڈ کرکٹ پاکستان کے لوگ پاکستان کے بارے میں پاکستان کے بارے میں پاکستان بات کر رہے ہیں ٹورزم کے حوالے سے اور ایک ہماری ملک کا بہت مصبت حمیش پوری دنیا کے سامنے ان کی زبان سے بھی جا رہے ہیں نہیں بلکل صرف کومنڈیٹر نہیں جو باہر سے بھی آیا ہوا ہے پہلی بار آئے ہیں کشمیر میں خود نہیں میں نہیں آیا کبھی کشمیر ہمارے پاس موجود ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ کیوں ہم چھٹیوں کے لیے باہر جاتے ہیں ٹورزم کے لیے اتنی زبردہ فیسیلٹیز ہیں گیسٹ ہاؤزز ہیں ہوتیلز ہیں اور یہاں پہ آپ ونٹر سپورٹ بھی کر سکتے ہیں تو ہمارے تو کومنڈیٹرز کچھ تو بہت سیریس ہیں کہ کیوں نہ ہم یہاں پر آئیں نیکس ٹام اگر پاکستان آتے ہیں کہ سیریس کے لیے تو ہم تھوڑا سیکسٹر ہو گئے تو ہر چیز یہاں موجود ہے پیپل آ بیری ویلکمیگ سیف و ریمان خان نیازی صاحب جنہوں نے اس لیگ کے اندر بہت سپورٹ کیا ہے اورگنائزرز میں ہیں اس تورنمنٹ کو سب سے زیادہ جنہوں نے فائننشلی بھی سپورٹ کیا ہے ہمارے سا موجود ہے سیف و ریمان خان نیازی صاحب ان سے بات کرتے ہیں سیف صاحب کشمیر پریمیر لیگ اور اس خوبصورتی اس خوبصورت جگہ کو پوری دنیا موجاگر بھی ہوا بہت سارے لوگ یہاں پہلی مرتبہ ہے میں بھی ان میں شامل ہوں کیا کہیں گے سر ایکسپیرنس کی اثر آپ کا جو ہمارے کراچی کے پلیئرز ہیں اور وہاں پہ وہ ایک اسٹریلیا میں ایک اپنی ہاکی ٹیم چلا رہے ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ آپ پاکستان کے اندر ہاکی لیگ بھی لے کر رہے ہیں اسٹریلیا میں کر رہے ہیں یہاں پہ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا قومی کھیل ہاکی ہے ہمارے لئے کوئی ایک کھیل ضروری نہیں ہے ہم نے لاسٹ ویک اسلام آباد میں ویلچئر ٹورنمنٹ آرگنائز کرایا اور یہاں پہ مظافر آباد میں بھی میری اس ویک میں میرے میٹنگ ہے پرائی مینسٹر صاحب سے بھی اور پریزنٹ صاحب سے بھی کہ جہاں پہ مظافر آباد میں جب زلزل آیا تو بہت سارے لوگ معذور ہوئے دے اور حقیقی معنی میں جو معذور لوگ ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ وہ معذور ہونے کے باوجود بھی کھیلوں کے میدان آباد کرتے ہیں ہماری کمپنی نے لوگوں کو کسٹومائز ویلچئر اگر میرا وزن ایک سو داس کلو ہے تو میرے لئے ایک سو داس کلو کے حساب سے ویلچئر دوسرے پلیئر کا وزن ساٹھ کلو ہے تو اس حساب سے ہم نے کسٹومائز ویلچئر بنائی ہے اچھا ویلچئر کے حوالے سے صرف کرکٹ کے حوالے سے نہیں چاہے فوٹبال ہے چاہے ہاکی ہے باسکٹ بال ہے ریجنل گیمز ہیں جتنی بھی گیمز ہیں ہم ان سب کو پرموٹ کرتے ہیں اور بلا تفریق کسی بھی صوبے کے لحاظے نہیں میں بیسیکلی میں نیازی ہوں میہمانی سے میرے تعلق ہے شناکتی کارڈ میرا کراچی کے ہے کراچی سے ہوں میں تعلیمت بیت میری کراچی کے لیکن ہمارے لئے پورا پاکستان ہر صوبہ ہر شہر بلا تفریق چاہے وہ مسلم ہیں نن مسلم ہیں ہم ان کو اکومنڈیٹ کرتے ہیں بلکہ ابھی ایک اور انٹرنیشنل ہماری ٹیم جا رہی ہے اس کو بھی ٹوٹلی ہم سمانسر کر رہے ہیں اس کے اپیل کے اندر بھی اس کے براڈکاسٹنگ اور ارگنائزنگ معاملات سے مجھوڑے ہوئے ہیں بادر رفائی صاحب ابھی پاکستان کبھی امریکہ پوری دنیا گھومتے رہے ہیں بادر رفائی سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ نے پاکستان سپر لیگ دنیا ور میں کرکٹ وغیرہ کرائی ہیں یہ وینیو جب دیکھا مجھے پتہ آپ نے بیندر بہت کی وینیو کے اوپر لیکن یہ جو بیک گراؤنڈ جب آپ نے دیکھا تو ایک براڈکاسٹر کے لئے تو یہ دریم وینیو ہے اسلام علیکم میں پی ایسل ٹو کر کے میں دبائی میں تھا جب مجھے کہا گیا پہلے تو لاسٹ ٹیئر سے باتیں چل رہی ہیں لیکن صرف باتوں کے حد تک تھا پی ایسل ٹو جیسی ختم ہوا پی ایسل دبائی میں تو میں وہاں سے سٹریٹ فلائٹ لے کے ہی آیا میں ایک دن یہاں تھا اس وقت یہ جو آپ جہاں کھڑے ہوئے یہ سٹرکچر زلزلے کی وجہ سے بالکل پھوٹا پھوٹا ہوا تھا لیکن جب میں نے اس گراؤنڈ کو آکے دیکھا اور میں دنیا میں ماشاءاللہ پانچ سو ہزار گراؤنڈ دیکھ چکا ہوں یہ آئے رینک دس گراؤنڈ ویدن ٹو پھائیف گراؤنڈ اس گراؤنڈ میں کورس بھی نہیں تھے اس گراؤنڈ میں سوپر سوپر بھی نہیں تھا اس گراؤنڈ میں کوئی پڑکشن روم بھی نہیں تھا اس گراؤنڈ کے اندر لائٹس بھی نہیں تھیں کپل والوں نے لائٹس کا جو تھا جو جو میں نے ان کو ریکوائرمنٹ لکھوائی ماشاءاللہ انہوں نے وہ کیا میں پرسنلی خود پچیس دن سے آکے گراؤنڈ کے اندر گراؤنڈ ویکٹم بنانے میں ویکٹوں کے اندر پتہ جلا ورل کارڈ سٹینڈڈ کے پتہ جلا وائس ہم نے وہ کیمرے کے لئے ہم نے جو چیزیں کی کہ ہمارے پاس ویکٹ کیمرہ سارے کیمرے کے ماؤنڈ بنوائے اب یہ گراؤنڈ میرے ساپ سے کسی بھی انٹرنیشنل ٹرکٹ کے لئے گراؤنڈ تیار ہے انشاءاللہ فیچر میں اس گراؤنڈ کے اوپر میں دیکھتا ہوں تی ٹوانڈی مچز اوڈی آئیز اس گراؤنڈ پر اسلامباج یہاں سے تین چار گھنٹے کی ڈرائیف پر ہے باقی ایر لوجسٹکل ایر لوجسٹکل ایڈ کی جاتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں پاکستان میں نیوزیلینڈ بھی آ رہا ہے انگلینڈ آ رہا ہے انشاءاللہ اور بڑی ٹیم ہیں ان کو بڑی ٹیموں کو یہاں پر پاکستان کا میچ کرایا جائے پھر اس لیگ کی تو ایک شناک جس نے مرادینہ کراؤنڈ کی ایک انٹرنیشنل کرکٹ کو الگ نظر سے دیکھا جاتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وینیو اس میں ایڈ ہونا چاہیے میرے حساب سے جس دن یہ وینیو ایڈ ہوگیا پاکستان کرکٹ کے اندر اور انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر تو دس وینیو اب جس طرح آئی سی سی نے صرف گوادر کی جلک دیکھی ہے اور اس کو ون اف دہ موس پریٹیس گراؤنڈ کا بولا ہے یہ گراؤنڈ اگر آئی سی سی اب فل بلون صرف آئی سی سی نے نہیں دیکھا دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ گراؤنڈ کیا چیز کر سکتا ہے جس طرح کی ایم بیونس ہے جس طرح کی باتے جب پیوریفول وادیاں ہیں یا آئی دون ٹھنگ اینی بری اینی بری کن کمپیر اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیئے کہ پہلی فرصت میں یہاں کریں سیریز یا میچے شروع کریں اپنے بھی ڈومیسٹک میچز یہاں کریں ایسنگ دس ول بی بیس پینیوز پاکستان کرکٹ بہت شکریہ آتا ہے بہت شکریہ آتا ہے بہت شکریہ آتا ہے پاکستان کرکٹ کے حوالے سے پروڈکشن مارکٹنگ اور دیگر شعب آجات میں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ وہ گراؤنڈ ہے جس کو کیپیل کے بعد صرف کیپیل تک محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ پاکستان کی انٹرنیشنل ٹیم ویڈ انٹرنیشنل ٹیم یہاں پر ضرور آکے کھیلنی چاہیے اس گراؤنڈ کو ایک نئی شنافت ملے گی اور اس کے ساتھ ایک ٹورزم کے حوالے سے خصورتی پورے دنیا میں مزید اجاگر ہوگی پورام دیپلی دیکھنے کا شکریہ کل نئے پورام کے ساتھ آسے مراقات ہوگی تب تک کے لیے موسیقی موسیقی